نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلمنیوز رائیدانی جیپر سے پولیس ایسکورٹ کے ساتھ گروہ رات کو ہی گیارہ بجے پہنچ چکی تھی کووڈ انیس ویکسین اور بلوک لیول پر آج بیج دی گئی ہے اور جلے کو ملی ہے کرونا کی دس ہیار آٹھ سو بیس ڈوز یعنی سوڑا جنبری سے ویکسین کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جلے کے اندر اور ہفتے میں چار دن لگے گا ٹیکہ آپ کو بتا دیں کہ کرونا روک وائرس سے بچنے کے لیے ٹیکہ کرن کا ویان سوڑا جنبری سے جلے کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے اور سوستہ بیواغ کے سطر سے ٹیکے کو لگانے کے لیے سبی پرکار کی ببستہیں جو ہے سنشت کر لی گئی ہیں اور جو ڈوج ہے وہ بلوک سطر پر بھی آج بجوا دی گئی ہے اس مند میں ڈاکٹر بکرم سنگھ نے اس ابھیان کے بارے میں اور ویکسین کے بارے میں کس پرکار لگے گی کیسے لگے گی کہاں کہاں لگے گی اس کے بارے میں بستار سے جان کر دی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ ڈاکٹر بکرم سنگھ کا اس ابھیان کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے کو کیا ہے کہ انمانگڑ جلے کے لیے دس آزار آٹھ سو بیس ڈوج پرابت ہوئی ہے اس میں سے دی بی ایس میں بفر سولیسن رکھیں گے ایک آزار اسی ڈوج اور سیکنڈ فیز جو ہوگا اٹھائیس دن بعد میں اس کے لیے چار آٹھ سو ستر ڈوج ڈوج اپنے الگ سے رکھ لی ٹھیک ہے اور اس میں سے جو فرس ڈوج کی جو ویکسین ہے آٹھ جو نیچے بیجنی ہے چار آٹھ سو ستر اس میں سے اپنی پانچ جگہ چینیت کری ہوئی ہے جس میں راوتسر گولووالا ڈبلی ڈاٹھان ڈی ایچ اور دولی پال ڈی ایچ مطلب جلہ افستال اور دولی پال اور یہ ویکسین اپنے راوتسر کو ایک سو نبی ڈوج گولوالا کو ایک سو ساٹھ ڈوج ڈبلی ڈاٹھان کو ایک سو بیس ڈوج جلہ افستال کو تین سو ساٹھ ڈوج اور دولی ڈبلی پال کو ایک سو سی ڈوج ابھی ان کے اسی جگہیں کے بی سی مو ساہب ساہبان خود آئے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے پولیس کے آدمی آئے ہیں اور ان کی پولی پولیس پولیس کی سورکشہ ویوستہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہے کہ کولڈ بوکس آئے ہیں جس کی کی اس کی جو تیمپریچر ہے جو تاپمان ہے صحیح رہے اس میں ان کے ساتھ ان کو بھیجوا دیا گیا ہے اب کیا ہے کہ وہ وہاں پر جو یہ ان پانچوں جگہیں کہ آئی ایل آر ڈیپ فریج جو عیل آر ہوتا ہے اس مہاج جگہ کے بیسے ڈیپ او ہوتا ہے وہاں پر آئی ایل آر ڈیپ فریج ہوتا ہے تو عیل آر کے اندر دو سے آٹھ ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے اندر یہ وائل رکھ دیں گے اور کل کیا ہوگا کہ پہلے ماننیے پردان منتری مہدے کے اور ماننیے مخی منتری مہدے کے شب آرم کے بعد میں جو کی ان پانچوں جگہ سے ہم کیا لنک کے جریعے اور لیکٹوپ کے جریعے پانچ جگہ کنیکٹ رہیں گے تو وہاں کے سب آرم کے بعد میں یہاں ویکسینیشن کا سب آرم کیا جائے گا اور ویکسینیشن میں سب آرم میں پہلے ویکسینیٹ ان کو مطلب اللہ بارتیوں کو ان کو بینیفیس ریجو ان کو ویکسینیٹ کریں گے سو سو کریں گے اور اس میں جو سب سے پہلے ہمارے کووین میں جو اپلوڈ ہوئے ہیں جس حصاب سے چاہے وہ سویپر ہو چاہے وہ آسا ہو جس کرم میں وہ اس کے اندر اپلوڈ ہوئے ہیں اسی کرم میں ان کا ویکسینیشن کیا جائے گیا اور جیسے سو کیا پھر ہماری جو سائٹس ہے یہ جیسے پانچ سائٹس جو تیہ کی گئی ہے جب ایک سائٹ پر سیسن سائٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سیسن سائٹ دوسری جگہ ہو جائے گی جلے میں پانچ سیسن سائٹ ہی رہے گی اور ایک جو لوگوں کے برانتی ہے یہ ٹیکہ لگانے کے بعد گئے بیمار نہیں ہو جائے اور نہیں اس کے لئے کیا پروگرم رہے گا ٹیکہ لگنے پر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ویکسینیشن پروگرام ہے اس کے اندر تین رومز ہے فرسٹ روم میں پرتیکشہ پرتیکشہ روم ہے جو ویٹنگ روم ہے پھر ویکسینیشن روم میں ٹیکہ کانٹکس ہے اور پھر جو بھی اسی کو دیکھتے ہوئے ایک ای 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 کٹس کی ہر جگہ آویلی بھی رہے اور سماندھی ڈاکٹ ساہب اس کے ای 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 کے انچارج بھی وہیں اس کے اپلبد ہیں اور ای 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 کٹ میں ہمارے اندر کے اندر ایڈرلین ایڈرلین کے تینم بھی ہو لائی ڈروکورٹیسون اور جی وی جی ڈی ڈین ای ڈین ایس آمہ جس آہ جس آہ جسم اور آئی وی سیٹ اور کیننولا بٹر پلائی سواب سب رہیں گے اور اس کے اوپر پھر کیا ہے کہ ایک نوڈل اوپی سر وہ بھی ہمارے بلاک مکیچ کچھ چیزیادی کاری لیول کے بلد نوڈل اوپی سر بھی رہیں گے وہ اس کے اوپر پانچوں جگہیں پر نوڈل آفیسر بھی رہیں گے باقی جگہ بلوک مکھیج کی صحیح کری ہے اور ہمارے جلازتال میں ڈاکٹر نیرو لالا سیری جی ہے وہ نوڈل آفیسر ہے اسی پرکات سے اگر مالو ایک بلوک میں ایک سے ادھک اگر سیسن سائٹ ہے تو تو اس پر وہاں سمجھ دیت سینئر ڈاکٹر صاحب ان کے نوڈل آفیسر رہیں گے انمانگڑ کی بات کریں تو ہاں ابھی جو ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کے آدھوں کی آدھ ملو آدھے آدھے ہم اٹھائیس دن بعد کے لیے ریزور رکھیں گے ریزور اس لیے رکھیں گے کہ ابھی جس کمپنی کی جس حساب بیچ کی ملی ہے سیکنڈ ڈوج اسی ہی بیچ کی لگے کمپنی کی لگے اسی جیسے اب کوئی شیلٹ کی ملے تو کوئی شیلٹ ہی لگنی چاہیے اس کی تو وہ ہم سیف رکھیں گے اور وفر سولیشن دس پرسنٹ بھی سیف رکھیں گے یہ ویکسینیشن کتنے دن میں لگنی ہے یہ ویکسینیشن جیسے کی ہماری امید کی جاتی ہے جیسا ہمارے ویڈیو کونفرنس میں میٹنگز میں سب سارا ڈسکس ہوا ہے یہ تیس جنوری تک کمپلیٹ ہو جائے وہیں دوسری اور سی ایم ایچو نمنیت شرما سے بھی اس ویکسین کے بارے میں اور عبیان کے بارے میں باچت کی گئی ہے ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی آپ سنیے رات کو قریب گیارہ صبح گیارہ بجے ہماری ویکسین ڈاکٹر موکیش ہماری بلوکسی میں جو ٹی بی کے نیترت چیپور سے آئی تھی اور اس کے لیے پھر ہمارے شریمان جیلا کلیکٹر مو دے کے اپس تھی تھی میں ہم نے اور ہماری ٹیم نے سب ہی نے مل کے ان کا فول اور گلدستے دے کر ان کا سواگت کیا اور پروپر طریقے سے ہمارے آرسی چو اور ہماری طرف سے سب نے پروپر نگرانی سے اس کو ویکسین آئی ایلر باکس کے اندر رکھوائی گی بلکل تیاریاں پوری ہیں اس میں کہیں بھی کوئی بھی کھامی ہمیں تو مطلب ہم نے پوری طرح سے تیاری کی ہوئی ہے اور جو بھرمک جو فہلا ہوئے کہ کچھ ہوگا سائیڈ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے سب سے انیشیٹیو لے رہے ہیں کہ سب ہی سی ایم اچوز پہلا ٹی کا لگا رہے ہیں تو اس کے کرم میں پھر ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہنمانگر سی ایم اچو بھی پہلا ٹی کا لگوائے گا جلا سپتار میں تاکہ لوگوں کی جو بھرانتی ہے وہ دور ہو سکے آم لوگوں سے کیا نیویدن کرنا چاہیں گے آم لوگوں سے تو نیویدن یہ ہے کہ ایک بار تو سواستے کرمی ہوگے ٹھیکا لگ رہے ہیں تو جو غلط افواہوں میں نا پڑے اور یہ ویکسین پوری طرح سے سرکشیت ہے اور کوئی بھی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کچھ ایک جگہ ہے جو کی جو اتی اپواد ہے جیسے اٹھارہ سال سے چھوٹے بچے کے نہیں لگے گی یا گربتی میلے ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں ان کو تھوڑا پریکوشن سے لگانی ہے یا جن کے کووڑ اس کے لکشن آئے ہو ہیں کچھ ایک کو چھوڑ کر باقی سبھی کے لیے ویکسین سیف ہے جیسا کی سیمت چوہ کے دوارہ کہا گیا کہ پہلا ٹی کا ویسوائم لگائیں گے اور پھر جنتا کو جاگرو کرتے ہوئے کرونا وائرس روگ سے بچنے کے لیے ویکسین کا ٹی کا جو ہے جلے بھر میں لگائے جائے گا پورے کرکرم کے طریقے لگائے جائے گا اور انہیں جب اپیل کی ہے کہ کسی پرکار کی برہم کی ستی میں نہیں رہیں اور سوستہ ادھکاریوں کی دیکھ ریک میں اس حویان کو پورے جلے کے اندر پورا کیا جائے گا کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ